بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے تو آج ہی میں آپ کے لیے بہت مزیدار چٹ پٹی سی رہوری سٹریٹ فوڈ سٹائل کی دہی پھلکیوں کی ریسپی لے کے آئی ہوں اور اس کے ساتھ ہی ہم مایو باسکٹ بنائیں گے اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیے گا کیونکہ میں ڈیلی ویڈیو اپلوڈ کرتی ہوں اور بہترین ویڈیوز آپ کے ساتھ میں شیئر کرتی ہوں اپنی بیسٹ ویڈیوز اپنی بیسٹ ریسپیز آپ سب کے ساتھ شیئر کرتی ہوں تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج ہی میری دونوں ویڈیوز بہت پسند آئیں گی تو میری ویڈیو میرے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کے دن کا آغاز سہری کے بعد بس بچوں کے سکول کی تیاری کا ٹائم ہو گیا تھا رمضان میں تو رات کو تقریباً نین پوری ہوتی نہیں ہے بچے سکول جاتے ہیں تو تب بھی پھر یہ ہے کہ تھوڑا سا سونے کا ٹائم ملتا ہے یہاں ایمان فاطمہ تیار ہو گئی تھی جانے کے لیے اور ساتھ ہی میں نے کہا چلیں تھوڑا سا ٹائم ملتا ہے تو میری نیل جو ارک ہوتا ہے جو میں لگاتی ہوں وہ کافی پھیکا پڑ چکا تھا تو میں نے کہا چلو ایدن سے پہلے پہلے تھوڑا سا اس کو بھی فریش کر لیا جائے کیونکہ یہ تھوڑا سا ٹائم ہوتا ہے تھوڑا سا اپنے لیے اب بندہ نکال لے ورنہ زہر کے بعد نماز اور تلاوت کے بعد پھر کچن آ جاتا ہے تو اب میں آ گئی ہوں دن کے ٹائم کچن میں تو یہاں پر میں نے تقریباً جو ہے پانی گرم ہونے کے لیے رکھ دیا ہے اور اس میں میں نے یہ پھلکیاں تھی میرے پاس یہ بزاری پھلکیاں ہیں یہ تھوڑے سے بڑے سائز کی ہوتی ہیں یہ تقریباً دو سو گرام جتنی پھلکیاں تھی یہ سخت زیادہ رہ جاتی ہیں کہیں نرم اگر نرم ہو جائے تو ٹھیک ہے ورنہ سخت رہ جائے تھوڑے اور دیر اس کو چھوڑ دیجئے یہاں آدھا کلو میں نے دہی لی ہے دہی یہاں ہمارے پاس بڑا اچھا گھنہ سا ملتا ہے تو اس لیے میں اس میں آدھا کلو دہی میں دو سو ایمل یعنی ایک کب جتنا دودھ شامل کر رہی ہوں کہیں کہیں دہی کے کافی پتلا ہوتا ہے تو اس میں آپ دودھ کی مقدار ذرا کم کر دیں گے لیکن ماشیلا ہمارے ہاں دہی کافی اچھا ملتا ہے تو اس لیے میں اس میں تقریباً یہ آدھا کلو دہی میں ایک کب جتنا جو ہے میں نے دودھ کا استعمال کیا ہے کیونکہ جو دہی پھلکیاں ہوتی ہیں تھوڑی سی لکوڈی ہوتی ہیں اب میں نے پہلے دہی اور دودھ کو اچھے سے وس کر کے پھینٹ لیا ہے اب جی اس میں باری آ جاتی سارے مسالوں کی تو دو چمچ جو ہے پسی ہوئی چینی ہے بھر کے میں نے دو چمچ لیا ہے تقریباً تین ٹیبل سپون بھی جتنی یہ بن جاتی ہے اس میں میں نے پسی ہوئی چینی کا استعمال کیا ہے کیونکہ اس میں ہلکی سی مٹھاس بھی ہوتی ہے اور یہ چٹ پٹے بھی ہوتے ہیں اور ایک ٹی سپون جتنا جو ہے اس میں میں نے چاٹ مسالہ لیا ہے اور آدھا چمچ کالی مرش کالی مرش ہمارے فلیورز کو بڑا انہنس کر دیتی ہے اور خوشبو اس کی بڑی اچھی آتی ہے دہی میں اس لیے کالی مرش کا استعمال دہی میں ضرور کیا کریں بیلنس جو ہے یہ سارے نمک مرش مسالے تھے اور یہ ایک چمچ میں نے زیرہ پاودر کا استعمال کیا اگر زیرہ پاودر نہیں ہے تو آپ سابو زیرہ بھی استعمال کر سکتے ہیں اب میں اسے فریج میں رکھ دوں گی دو گھنٹے کے لیے تھنڈا ہونے کے لیے اب جی باری آ جاتی ہماری اسمبلنگ کی تو ایک میں نے بڑا سا باول لے لیا ہے یہ میرے پاس ابلے ہوئے چنہیں ہیں تقریباً ایک کپ جتنے یہ آپ کو میری رمضان سپیشل ریسپی ویڈیو میں مل جائے گی ریسپی اس کی کہ میں نے اوبال کے کس طرح انہیں جو ہے پیزر کر لیا تھا فریزر میں اور اب دیکھیں چھوٹی چیزوں میں بنانے کے لیے کتنی سہولت ہوتی کہ اسی وقت چیزوں کو اوبالنا کرنا نہیں پڑتا ہر چیز آپ کے فریزر میں اویلیبل ہوتی ہے ساتھ ہی جو ہم نے پھلکیاں اوبال لیں تھی اب یہ اچھی سی تھنڈی ہو گئی ہے کیونکہ جب تک ساری چیزیں تھنڈی نہ ہو جائیں اسمبلنگ ہم بلکل بھی نہیں کرتے پھلکیاں بھی گرم تھیں اور آلو بھی میں نے اوبالے ہوئے تھے ان کو میں نے پہلے اچھا سا تھنڈا ہونے دیا اور جب تک اپنی سبزیوں اور باقی چیزوں کی تیاری کی تو تب جا کے جو ہے میں اب اسمبلنگ کر رہی ہوں یہ بس دو میڈیم سائز کے آلو تھے جنہیں میں نے چھیل کے دھو کے کیوبز میں کاٹ لیا اور پھر تھوڑا سا یلو کلر میں نے پانی میں ڈالا اُبلتے ہوئے پانی میں اور انہیں اُبالیا کلر ڈالنے سے ہی ہوتے ہیں خوبصورتی اچھی آ جاتی ہے اب میرے پاس سبزیاں آگئیں ایک بڑے سائز کی یہ پیاس تھی اسے میں نے فائن سلائس کیا بہت باریک سا آپ نے اسے سلائس اچھا سا کرنا ہے یہ ایک کپ جتنی بندگوبی تھی اسے بھی فائن چاپ کرنا ہے کیونکہ جب ہم چمچ سے سے کھاتے ہیں تو موٹے موٹی سبزی ہے وہ اچھی نہیں لگتی ہے دو ٹاماتر تھے بیج میں نے نکال لی ہے اور اسے میں نے کیوبز میں کٹ کر لیا اب یہ ہری مرچیں آگئیں آپ زیادہ ڈالنا چاہے زیادہ یوز کر سکتے ہیں میرے بچے اصل میں مرچوں کو پسند نہیں کرتے اس لیے بس میں نے صرف دو سے تین ہری مرچیں چاپ کر کے ڈالی ہیں یہ جی آگے ہے دھنیا پودینہ پودینہ اس میں تھوڑا سا زیادہ ہے دھنیا تھوڑا سا کام ہے کیونکہ پودینہ کے خوشبو جو ہے چار ڈہی بلون سب میں بہت اچھی لگتی ہے تو دھنیا پودینہ اچھی طرح میں نے پہلے دھویا اور پھر چاپ کر کے وہ بھی اس میں شامل کر لیا ہے اب جو ہم نے فریج میں دھہی تھنڈا ہونے دیا تھا کیونکہ اس کی مین چیز اور مین ٹیسٹ اس کا بنتا ہی تھنڈے دھہی سے ہے کیونکہ یہ تھنڈی کر کے دھہی پھلکیاں کھاتے ہیں جو لاہوری فوڈ سٹریٹ کی آپ کھاتے ہیں تو یہ جو دھہی تھا جس میں میں نے تمام چیزیں شامل کر لیئی تھی نمک میں چینی وغیرہ جو اس میں آپ کو پہلے میں نے بتایا ہے تو اب میں نے اسے فریج سے نکال دیا اور انہیں اپنی تمام سبزیوں میں نے اچھے سے مکس کر لیا ہے اتنا دھہی بہت ہوتا ہے اگر آپ کو دھہی کم لگے تو آپ اپنی مرضی سے زیادہ بھی اس میں ڈال سکتے ہیں لیکن اتنا دھہی بیلنس ہوتا ہے جب ہی اچھی طرح مکس ہوں گی کیونکہ سبزیاں بھی تھوڑا سا اپنا پانی شوڑتی ہیں تو تھوڑ دیر میں بلکل سیٹ ہو جائے گا تو یہاں میرے پاس املی کی چٹنی ہے اس کی ریسپی بھی آپ کو میرے چینل پر املی یا لبخارے کی چٹنی کے ساتھ آپ کو مل جائے گی ضرور اس کو دیکھے گا بہترین املی کی چٹنی تیار ہوئی ہے تو اب دیکھیں مجھے ہر چیز کی سہولت ہے بس فریج سے نکال اور استعمال کیا یہ ہری چٹنی ہے یہ بھی میں نے بنا کے فریز کر دی تھی بس استعمال سے پہلے تھوڑے پہلے سے باہر نکالے اور استعمال کر لے تین سے چار چمچ میں نے املی کی چٹنی ڈالی دو چمچ میں نے ہری چٹنی ڈالی اب جی آگی چاٹ مسالے کے باری پھر آپ کی اپنی مرضی کے ساتھ سے لیکن تقریباً دو ٹیبل سپون اس میں چاٹ مسالہ ہمارا جائے گا کیونکہ اس میں سبزیاں بھی ہیں سب کچھ ہے تقریباً ڈیر ٹیبل سپون آپ ڈال لیجئے یہاں اب نمک میں نے شامل کیا نمک بھی ایک ٹیبل سپون جتنا جائے گا کیونکہ جو ہے دہی میں تو ہم نے تھوڑا سا شامل کیا تھے لیکن سبزیوں میں نمک میں تھوڑا سا ہمیں ڈالنا پڑ دیں کیونکہ سبزیاں بلکل پھیکی سی ہوتی ہیں اب ہم اسے کسی بھی خوبصورت سے اپنی سافسی سرونگ ڈش میں ٹرانسفر کر لیں گے کیونکہ ہم نے اس کی سرونگ کرنی ہے سرونگ کرنے کے لئے تھوڑا سا گہرا باول لیجئے گا کیونکہ اس میں دہی ہوتا ہے تو سٹریٹ پلیٹ یا سٹریٹ جو ہے ٹری میں یہ ذرا اچھا نہیں لگتا اور بہنے کا گرنے کا خطرہ ہوتا ہے اب میں نے اسے ایک سرونگ ڈش میں نکال لیا ہے اس کے بعد میں سب سے پہلے اس کے اوپر تھوڑا سا چاٹ مسالہ سپرنگل کر دوں گی اور ساتھ ہی میرے پاس جو املی کی چٹنی تھی تھوڑی سی ڈیکوریشن کے لئے خوبصورتی کے لئے اور اس کا ایکسٹرا ٹیسٹ کے لئے میں املی کی چٹنی تقریبا دو ٹیبل سپون جتنی میں نے وہ اس میں ڈال دی ہے یہاں ہمارے پاس ہری چٹنی تھی ہری چٹنی جس میں صرف دھنیا پودینہ ہری میر زیرہ اور لیسن شامل ہے وہ میں اس کے اوپر پھیلا دوں گے اس طرح سے تاکہ اس خوبصورتی میں اور اضافہ ہو جائے اور ساتھ ہی یہ پاپڑی ہے جو کہ میں نے آج توڑ کے میں اس کے اوپر ڈال دوں گی تھوڑے سی یہ ریڈ چلی فلیکس ہیں خوشبو کے لئے بھی خوبصورتی کے لئے بھی اور تھوڑا سا مرچ کو تیز کرنے کے لئے چٹ پٹا بنانے کے لئے اور آخر میں ایک چمچ دوبارہ املی کی چٹنی اس کی خوبصورتی کو بڑھانے کے لئے آپ اس طرح سے ڈال سکتے ہیں اب آپ اس کو پریزنٹ کیجئے اور اب نیکس ریسپی کی طرف آتے ہیں پانچ انڈے میں نے اُبال لیے ہیں ساتھ ہی میں نے ایک پلیٹ میں سبزیاں کاٹ لی ہیں جس میں آدھا کپ باریک گوبی ہے آدھا کپ گاجریں ہیں باریک چاپ شملہ ہے ایک چوتھائی کپ اور دو چمچ جتنا سبس پیاز ہے ان سب چیزوں کو میں نے باریک باریک چاپ کر لیا ہے کیونکہ ہم یہ اپنی باسکٹ کی فلنگ بنانے لگے ہیں پانچ انڈے اُبالے ہوئے تھے اور یہ ہماری سبزیاں تھی اب جی باری آ جاتی ہے انڈوں کی تو انڈوں کو ہم جو گریٹر ہوتا ہے اس کے ساتھ گریٹ کر لیں گے آپ چاہے تو چھوڑی سے بھی کٹ کر سکتے ہیں اس کو باریک لیکن چھوڑی پہ زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے تو گریٹ کرنے میں یہ آسانی ہو جاتی ہے کہ جھٹ پٹ سے گریٹر میں گریٹ ہو جاتے ہیں سارے قدو کش ہو جاتے ہیں تو اب ہم اپنا صاف سے ایک باول لے لیں گے اس میں سب سے پہلے ہم نے جو پانچ انڈے لیے تھے ان کو گریٹ کیا تھا قدو کش کیا تھا انڈوں کو ہم اس باول میں ٹرانسفر کر لیں گے کیونکہ اس باول میں ہم ان ساری چیزوں کی اپنی اسمبلنگ کریں گے اور فلنگ بنائیں گے جو کہ یہ فلنگ تیار ہو کے پھر ہماری باسکٹ میں جائے گی اب یہاں پر آدھا کپ کٹی ہوئی میرے پاس گاجر تھی ایک چوتھائی کپ کٹی ہوئی شملہ تھی ایک کپ کٹا ہوا باریک باریک بند کو بھی تھی اور دو چمچ جتنی ہری پیاس تھی دو چمچ بھر کے ہری پیاس تھی چاپ ہوئی بھی یہ بھی اب ان ساری سبزیوں کو میں نے گریٹ ہوئے ہوئے انڈوں میں شامل کر لیا ہے اب اس میں ہم مسالے ڈالیں گے مسالے اتنے خاص اس میں زیادہ نہیں ڈلتے کیونکہ اس میں اپنی سبزیوں اور انڈوں گئی فلیور بڑا تیز اور اچھا آتا ہے تو دو ٹیبل سپون جتنی جو ہے میں اس میں پسی ہوئی چینی کے استعمال کر رہی ہوں کیونکہ یہ ہمارا کالسلا ٹائپ بن جاتا ہے تو اس میں تھوڑی سی ہمیشہ مٹھاس ہوتی ہے تو اس میں چینی کے استعمال ضرور کیجئے گا دو ٹیبل سپون بھر کے میں نے اس میں پسی ہوئی چینی لی ہے ایک ٹی سپون جتنی میں نے اس میں پسی ہوئی کالی مرچ کا پاوڈر لیا ہے اور ایک چمچ جو ہے میں اس میں نمک کا استعمال کر رہی ہوں اس میں زیادہ تیز مرچ مسالہ نہیں ہوتا کیونکہ یہ تھوڑا سا نارمل مرچ مسالہ ہوتا ہے اور اس میں آدھا چمچ جو ہے پاوڈر جا رہا ہے اگر مسٹرڈ پیسٹ ہے تو وہ بھی آپ شامل کر سکتے ہیں ایک ٹی سپون جتنی اس میں میں سفید مرچ کا استعمال کروں سفید مرچ سے جو ہے خوشبو بھی بڑی اچھی آتی ہے اور سفید مرچ آپ کے حاسمے کے لیے بھی بہت اچھی ہوتی ہے اب اسے انڈوں کو اور ساری سبزیوں اور مسالوں کو ہم اچھے طریقے سے آپس میں مکس کر لیں گے تاکہ ساری مسالے سبزیاں اور قدو کش کی ہوئے انڈے تھے آپس میں اچھے طریقے سے مکس ہو جائیں کوئی بھی چیز اس طرح سخالی نہ رہ جائے اب ہم لیں گے جی ایک کب جتنی مایونیز مایونیز کا استعمال آپ کو لگے گا کہ ہم تھوڑا سا زیادہ کر رہے ہیں لیکن نہیں کیونکہ ہم نے جو باسکٹ کی فلنگ بنانی ہے وہ اس طرح بنانی ہے کہ یہ آپس میں اچھی طرح جوڑ جائے کمبائن سا ہو جائے کیونکہ جب باسکٹ میں اگر یہ کھلی کھلی سی فلنگ ہوگی تو اس کے گرنے کا بھی خطرہ ہوتا ہے اب جب آپ دیکھیں گے کہ میں مایو ان سبزیوں اور انڈوں میں مکس کروں گی تو ماشاء اللہ یہ بالکل بیلنس مایونیز اس کے اندر جائے گی تو ایک کب جتنی جو ہے آپ نے مایونیز لے لی اور اسے جو ہے آپ نے اس بیٹر کے اندر ملا لیا اب اسے اچھے سے مکس کر لیجئے اور اسے ہم سائٹ پر پھر رکھ دیں گے اور اپنی جو باسکٹس ہیں پھر ان کی تیاری کریں گے اگر تھوڑی سی آپ کے ایریا میں ابھی ہماری ہاں تو رالپنڈی میں موسم تھوڑا سا بہتر ہے اس لیے میں نے اسے روم ٹیمپریچر پہ چھوڑ دیا تھا لیکن اگر تھوڑی سی گرمی ہو رہی ہے آپ کے علاقے میں تو آپ اسے فریج میں بھی رکھ سکتے ہیں کیونکہ ورنہ یہ سبزیاں پانی نہ چھوڑ جائیں اب باری آ جاتی ہے جی سموسا پٹیوں کی تو میں نے سموسا پٹیاں نکال لیں میرے پاس فریز ہوئی نہیں تھی میں نے پہلے نے کپڑے میں دھاپ کے اچھے طریقے سے مائکروویو کیا 30 سیکنڈز تو ماشاءاللہ ایک ایک پٹی بالکل الگ ہو گئی اب ایک پٹی کو میں نے رکھا اور اسے سینٹر میں سے کٹ کیا اور ایک پٹی کو دوسری کے اوپر سٹار شیپ میں میں اس طریقے سے رکھ لوں گی اس طرح ایک ایک کر کے میں ساری پٹیوں کو کٹوں گی ان کی شیپ سیٹ کروں گی اور ایک بڑی سی ٹری کہ آپ کوئی بھی پلیٹ آپ اپنے پاس رکھ لیں اور اس میں ایک ایک کر کے رکھتے جائیں اس طرح یہ ہوگا کہ جب ہم اپنا آئل گرم کر لیں گے اور فرائے کرتے ہوئے ہمیں آسانی ہوگی اس لئے پہلے ساری پٹیوں کو آپ کٹ کر لیں اس طرح پہلے سینٹر میں سے اور پھر اسے ایک پٹی کو دوسری کے اوپر تھوڑا سا ترچھا کر کے رکھ لیں ایک سٹار شیپ آپ کی بن جائے گی تو ساری ہماری جو باسکٹ شیپس ہیں ان کو ہم بنابنا کے ایک ٹری میں رکھ دیں گے دوسری طور میں نے آئل گرم ہونے کے لئے رکھ دیا تھا آئل جو ہے میرا لو ٹو میڈیم فلیم پہ ہم نے کرنا ہے اب میں تھوڑا سی پٹی ڈال کے دیکھا تو پٹی اوپر آگی تو اس لئے اب یہ آئل گرم ہو چکا ہے تیز آئل پہ بالکل بھی نہیں ہم اسے فرائے کریں گے پٹیاں جو دو میں نے سٹار شیپ میں کاٹی تھی انہیں جیسی میں نے آئل میں رکھا اوپر یہ میرے پاس ڈوئی تھی یا کوئی بھی گہرا آپ چمچ لے سکتے ہیں اگر اس طرح آقا نہیں ہے آپ کے پاس تو کوئی سٹیل کا گلاس بھی آپ لے سکتے ہیں سٹیل کے گلاس کا جو پیندہ ہوتا ہے وہ اس کے درمیان میں دبا کے آپ رکھیں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ ہماری ان پٹیوں میں باسکٹ شیپ بن جائے گی تھوڑی دیر تک اس کے دبا کے رکھنے سے یہ ہوگا کہ پٹیاں گرم آئل کی وجہ سے سائٹ سے اٹھ جائیں گی درمیان میں سے بیٹھیں گی تو ان کی خوبصورت سی شیپ نکل آئے گی جو کہ جب ہم پریزنٹ کریں گے تو اس پر بڑی خوبصورت لگتی گے اب دیکھیں میں اسے میڈیم آنچ پر فرائے کر رہی ہوں تیز آنچ پر کروں گی تو کلر تو فوراں آ جائے گا لیکن جب ہم اسے نکالیں گے باہر تو اس کے بعد یہ ہوگا کہ یہ اگدم سے نرم سی ہو جائیں گی اگر آپ نے ان کو زیادہ دیر تک کرسپی رکھنا ہے تو اسے میڈیم آنچ پر تقریباً ایک سے دو منٹ تک آپ نے بنانا ہے اب میں نے اسے ٹرنڈ کیا تاکہ وہ اندر سے بھی پک جائے اور اب میں نے دوسری جو سٹار شیپ میں پٹیاں اپنی دو میں نے بنائیں تھی اب ان کو ڈال کے اسی طرح ہی جو میری چمچہ ہے ڈوئی کہہ لیں اب جو بھی اسے کہتے ہیں چائے جسے ہم پھینٹ دیں یہ وہ والا چمچہ ہے آپ اسے اچھے طریقے سے ذرا سا ہلکے سے ہاتھ سے ہم اس کو زور دیں گے تاکہ پٹیاں اچھی سی پریس ہو جائیں اب دیکھیں ہماری ما شاء اللہ پہلی والی جو سٹار شیپ باسکٹ تھی وہ تیار ہو چکی اسے پہلے تھوڑا سا اس طرح الٹا کر کے رکھیں گے کیونکہ اس میں یہ درمیان میں آئل آ جاتا ہے اچھا سا اس میں سے آئل نکال آئے جب آئل اچھا سا نکال آئے گا تو اس کے بعد ہم ایک ایک کر کے ایک پلیٹ اپنے پاس رکھ لیجئے کیونکہ اگر ہم ذرا سا آگے پیچھے تھوڑا سا بھی کچن میں ہوئے اور تو یہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ یہ فوراں سے ان کا جلنے کا خطرہ ہوتا ہے تو ان کو تیز کلر نہیں دیتے کیونکہ جب پٹیاں تل کے باہر آتی ہیں تو تھوڑی دیر بعد یہ تھوڑا سا اپنا کلر اور دار کرتی ہیں تو اس لئے آپ کوشش کیجئے گا کہ ایسا خوبصورت سے ان کو گولڈن کلر دیں گولڈن کلر دینے کے بعد آپ اس طرح ان کو سٹینر کے اوپر رکھیں آئل اچھے سے نتھار لیں گے اور ایک ایک کر کے آپ اپنی پلیٹ میں نکالتے جائیں گے اب میں اسی طرح ہی لو ٹو میڈیم فلیم پہ تقریباً دو منٹ ایک سے دو منٹ ان کا کوکنگ ٹائم ہے اس پہ میں ان سب کو فرائے کر لوں گی یہ دیکھیں ما شاء اللہ کتنی خوبصورت ہماری باسکٹس تیار ہو چکی ہیں اب میں اپنی اسمبلنگ بھی نکال کے لے آئی ہوں جو کہ ہم نے انڈو ابلیوے انڈو اور سبزیوں کی بنائی تھی تو ایک ٹیبل سپون بھر کے ایک باسکٹ کے لیے انف ہوتی ہے بہت زیادہ بھی پھر اوور سا ہو جاتا ہے اور اگر کم بھی ہو تو پھر سے پاپڑی کا ہی ذائقہ آتا ہے اور فلنگ نہیں ہوتی تو اس طرح ایک ایک کر کے میں اپنی تمام باسکٹس کو فل کر لوں گی ساتھ ہی میں نے اپنے پاس چلی گارلک کیچپ رکھا ہوا ہے آپ چاہے تو اس کے اوپر کسی اور چیز کی بھی ٹاپنگ کر سکتے ہیں ہری پیاسکی کر سکتے ہیں کسی اور سبز دھنیا پودینہ کی کر سکتے ہیں اگر آپ کو کیچپ نہیں پسند لیکن یہ کہ اس سے فلیور بڑا زبردست قسم کا آ جاتا ہے کیونکہ اندر مسالے میں تو تیز مرس مسالہ اتنا ہوتا نہیں ہے تو چلی گارلک دالنے سے تھوڑا سا فلیور ذرا سا چٹ پٹا سا بن جاتا ہے اب اسے ہمیں خوبصورت سی پلیٹ میں نکالیں گے اور اس طرح سے آپ جس طرح آپ چاہیں آپ اسے سرب کریں آپ یقین کیجئے فلنگ کے بغیر آپ اگر اس کو رکھ دیں تو تقریبا ہفتے سے دس دن ان کو کچھ بھی نہیں ہوتا ایر ٹائٹ بیگ میں آپ اسے رکھ دیں تو ہماری زبردست سی کرسپی مایو فلنگ والی باسکٹس ریڈی ہو چکی ہیں اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا اور ساتھ ہی جو ہم نے مزیدار قسم کی لاہوری سٹریٹ فوڈ سٹائل کی دہی پھلکیاں بنائی ہیں اس کا فیڈ بیگ مجھے ضرور دیجئے گا ان کا ٹیسٹ بالکل جیسے لاہور کی فوڈ سٹریٹ میں ملتا ہے یہ بالکل ویسی ہی بنی ہے انہیں ضرور ٹرائے کیجئے